کہ اگر ہمارے لوگوں کے سرکار آتی ہیں تو ہم اپنے سرکار کے اندر کس طریقے سے اس پیپر لنگ کو پھر نہیں ہونے دیں گے اپنی کا پیسہ اس جیب سے نکالا اور اس جیب میں ڈال دیا اور آپ کچھ ہو رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے چھل کپٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بہوار کیا ہے باہر تی جندہ بھائی پارٹی جو ہے وہ یہ کام نہیں کرتی ہے نمشکار منازمین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نائن نیوز بینہ سی ایم چہرے کے بھی سی ایم چہرے کو لے کر چرچہ ہونا راجستان میں بخو بھی دیکھا جا رہا ہے درزل آپ کو بتا دیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے مدھی پردیش راجستان سمیت تمام جو پانچ راجوں میں ویدہان سبح چناؤں ہونے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کوئی بھی سی ایم چہرہ نہیں اتار رہی ہے یہاں پر پردھان منتری نریندر موڈی کے چہرے پر چناؤں لڑا جائے گا لیکن راجستان کی بات کریں تو راجستان میں وسندرہ راجے بھارتی جنتہ پارٹی کی قدعورد نیتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو کئی بار راجستان میں چناؤں جتا بھی چکی ہیں اور وہی وسندرہ راجے کو سی ایم چہرے سی گائب بھارتی جنتہ پارٹی پہلے کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی لیکن جیسے ہی راجستان میں یہاں پر اسمنجس کی ستتی پیدا ہونے لگی جب راجستان میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ہی خلاف سمرتھک جانے لگے بھارتی جنتہ پارٹی کی بات کہیں تو وسندرہ راجے کے کئی صحیح یوگی کئی سمرتھک کئی چاہنے والے بھارتی جنتہ پارٹی سے کنارہ کرنے لگے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو نہ چاہتے ہوئے مجبورن وسندرہ راجے کو بھی ویدہان سبھا سیٹ پر اتارنا پڑا اور جھالرہ پارٹن جو ان کی ویدہان سبھا سیٹ ہے اس سیٹ پر پھر سے وسندرہ راجے کو اتارتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے ان کے صحیح یوگیوں کی طرف سے یہ بڑا دعویٰ کیا جانے لگا کہ اب وسندرہ راجے ہی راجستان میں بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف سے اکلوتی سیم چہرہ ہو سکتی ہیں اب جھالرہ پارٹن سے ٹکٹ ملنے کے بعد وہی وسندرہ راجے کی نارازگی دور ہو جاتی ہے جو وسندرہ راجے بھارتی جنتہ پارٹی کی ریلیوں سے دوری بنائی ہوئی تھی بھارتی جنتہ پارٹی سے ناراز نظر آ رہی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاب بولتی ہوئی نظر آ رہی تھی اب وہی وسندرہ راجے کانگریز کے اشوگ گہلوت پر نسانہ ساتھی ہوئی دیکھی جا رہی ہے کیا کچھ ورسندرہ راجے کہہ رہی ہے دیکھیں ذرا ساتھ نکل گئے اس وشواس میں آپ لوگوں کو پیپر لیگ پیپر لیگ انیس بار پیپر لیگ اگر کہیں ہوا ہے تو وہ راجستان میں ہوا ہے کتنی گنت بات ہے کہ ہمارے بچے جن کے لیے اتنے سارے ماں باپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی دل میں کتنی ٹیس ہوگی وہ سب یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارا بچہ بڑا ہو گیا ہے پڑھ لکھ گیا ہے ہم نے اس کو کولنگ سے نکالا ہے ہو سکتا ہے کہ اب اس کو نوکی مل جائے گی تو ہمارے بھی ہاتھ مجبوط ہو جائے گی برد کوئی نہیں ہوا انیس بار پیپر لیگوں کے پیپر کینسل ہوئے بچے پیپر میں بیٹھ نہیں سکے اور ان کی حالت کیا ہو گئی ہے اب آپ کو معلوم ہیں ہم مانتے ہیں کہ اس کو ہر بار ایک نئے طریقے سے اپنے کو سب کو بتانا پڑے گا کہ اگر ہمارے لوگ کے سرکار آتی ہے تو ہم اپنے سرکار کے اندر کس طریقے سے اس پیپر لیگ کو پھر نہیں ہونے دیں گے اور کس طریقے سے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہمارے بچوں کو ہم مجبوطی دے کر صحیح طریقے سے پیپر کے لیے بٹھا کر ان کو وہاں سے نکا کر سرکاری موقع دینے کا کام کرے گی یہ جروری ہے پھر میں ان سے پوچھ رہی ہوں ارے چار سال تک تو آپ نے کچھ نہیں کیا کوئی روڈ نہیں بنایا کوئی دورمپت نہیں بنے کوئی سکول نہیں تھے جو سکول تھے ان کے اندر ٹیچر نہیں جو اسپتال ہیں ان کے اندر ڈاکٹر نہیں آپ ڈاکٹر ساب آپ اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ہر بچائت کے اپر اپنے ایک گورپت بنائے کی نہیں بنایا آپ یہ بھی جانتے ہو کہ جو سکول اپنے بچائت ہیڈ پورٹر پہ بنایا وہ زیرو سے لے کے بارہ تک کا سکول تھا اس کے اندر کمپیوٹر بھی تھا اور ٹیچر ایک سے لے کے اوپر تک دیکھ ہی نہیں تھے پھراتیار یہ تھا سب کچھ تھا آپ لوگوں نے میرے سے ٹراؤما سینٹر مانگا آپ لوگوں نے ہسپٹلز کے بارے میں بات کی اور میں نے یہی کہا کہ وہ ہی کھڑا کریں گے جس کے اندر پورے کے پورے ڈاکٹرز ہم رکھ سکے گے آپ کا کوئی ایسا نہیں تھا جہاں ڈاکٹرز کھالی تھے آج سکول ہے تو ٹیچر نہیں اور اسپتال ہے تو ڈاکٹر نہیں اور سکول کی کیا حالت ہے وہ بھی آپ لوگوں نے اچھتر سے دیکھ ریا ہے بجلی کا آپ نے گانہ دیکھ لیا بجلی وہ ملتی تھی آپ کو بائیس گھنٹے بیس گھنٹے گھرے لو اور کسانوں کو ملتی تھی ان کی پانچ اور چھ گھنٹے بجلی آج اتنا بڑا کرجہ جو کرجہ ہم نے ختم کر دیا تھا سرکار اگر اپنی سیکنڈ ٹائم آتی تو میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ بجلی کے دام بہت کم ہو جاتے پرنتو جو کرجہ ہم نے ختم کر دیا تھا اس کچھ کو پھر سے پچانوے ہجار کروڑ تک لے جانے کا کام اس سرکار نے کیا ہے بتاؤ بھائی پھر وہی مصیبت اور انہیں کیا کہہ دیا آپ کو کس میں بھولے بھالے لوگ ہو بیروڑ کے لوگ تو بھولے 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 نہیں چاہیے پرنتو پھر بھی کس میں بھولے بھولے ہو کہ آپ کو بھول دیا کہ بھائیہ ہم تو ساڑھے چھپن کروڑ روپیہ آپ کا ماف کر رہے ہیں ہم آپ کو بجلی ماف کر رہے ہیں سرچارج پہ آپ کے ساڑھے چھپن ہجار کروڑ آپ سے لیا اور آپ کو کہہ دیا کہ سو یونٹ ماف کر رہے ہیں تو بہت کچھ پر تو آپ کے ایک جیب سے لیا پیسہ دوسرے جیب میں ڈال دیا ان کا کچھ نہیں گیا جو ابھی ہے وہ سب آپ ہی کا ہے آپ ہی کا پیسہ اس جیب سے نکالا اور اس جیب میں ڈال دیا اور آپ کچھ ہو رہے ہیں کوئی اپنی نہیں ہے بہاتر گھنٹے میں ٹرانسفورمر ہم لوگ دیا کرتے تھے آج آپ دیکھ لو کتنے گھنٹے میں ملتی ہے بہاتر گھنٹے بھو جاؤ بہاتر دن میں نہیں ملے کیوں کیوں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے جب پیسہ نہیں ہے تو کھر ہی دے گے کہاں سے بجلی کی جب چروت ہوتی ہے تو بجلی خرید نہیں سکتے ہیں یہ تو پٹارا کھوڑ کھوڑ کے آپ کو کہہ رہے ہیں لو فون لے جاؤ لو فری خات سامان لے جاؤ لو فری بجلی لے جاؤ جب بیٹھو گے نا آنکھ لے کے لیے ابھی تو یہ چل رہا ہے مجھا ہے یہ تو بارات ہے اور یہ بارات میں چلتا جا رہا ہے پر انتو جب بیٹھ کے آنکھنا شروع ہو جائے گا تب معلوم پڑے گا کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے چھل کپٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بہو ہار کیا ہے بھارتی جنتہ بھائی پارٹی جو ہے وہ یہ کام نہیں کرتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے اور آج میں آ رہی ہوں ڈاکٹر گرامپرتا ہو چاہے ابھی شیخ ہو چاہے ڈاکٹ صاحب ہو ایک بھی ہمارا بھیکتی ایسا نہیں ہے جس نے کسی کے جیب میں ہٹ ڈالا ہے مجھے گر میں یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے لوگ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کی مدد کی ان کی سیوہ کی پر اب تو کبھی ان کو پریشان کرنے کا کام نہیں کیا یہ ایک اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے اور آج کل کی دنیا میں ملتا نہیں ہے یہاں آپ کے یہاں جو ہیں ایک بہت بڑے نیتا ہے نیتا جی نے پہلے تو سکول کے اندر کھیل کی سامکری خریدنے کے لیے جو راشی آورت کی تو بہت خوش ہوئے سب سب کو لگا کے چلا ہمارے سکول کے اندر بچوں کو کھیلنے کے لیے ایک موقع ملے گا اس کے بعد اپنے نوکر کے نام سے ایک کلم بنائی پھر بھی آپ لوگ نہیں سوچے اس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے پھر اس فرم سے سرکاری سکول کو ڈھائی گوڑا دام پر کرکٹ, بیک, مول ہیلمٹ, پھرانہ, ڈیمکہ سب کچھ کھریدنے کا کام کروایا اور سب جنتہ کو بیچ کے کھا دیا یہ تو میں چھوٹا سا ایک بتا رہی ہوں ایک ایسے تو ملومنے کتنے ہوئے ہیں جس کے بارے میں آپ لوگ اچھے تیرے سے جانتے ہیں واسندرہ راجی نے صاف طور پر اشوک گہلوت پر نسانہ سادہ ہے ان کے برشچاروں کو لے کر ایک بڑی بات کہی ہے اور یہ ضرور کہا ہے کہ راجستان میں اس بار کانگریس سرکار ہارتیویں نظر آ رہی ہے اشوک گہلوت کی ہار کا دعوی واسندرہ راجے کر رہی ہے جو کبھی اشوک گہلوت کی قریبی بھی مانی جاتی تھی اشوک گہلوت پر یہ بھی آروپ لگے تھے کہ واسندرہ راجے کو جان بوچ کر بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اب وہی واسندرہ راجے اشوک گہلوت کے خلاف بھرے منچ سے بڑے بڑے اعلان کرتیویں نظر آ رہی ہے واسندرہ راجے کے بیان کو لے کر بھارتی جانتہ پارٹی کیا راجستان میں واسندرہ راجے کو ہی سی ایم چہرے کے روپ میں اتارے گی اگر بھارتی جانتہ پارٹی راجستان میں جیتتی ہیں تو کیا واسندرہ راجے ہی ایک ماتر چہرہ ہوں گی یا یہاں پر دیاک یہ ذکر کر لیا جائے جو دیاکو بھی یہاں پر اتارا جا رہا ہے دیاک کماری کیا وہ بھی یہاں پر چکر دے سکتی ہیں یہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے راجستان میں بھارتی جانتہ پارٹی کو لے کر کیا وہ جیت پائیں گی کیا ہے آپ کی رائکم سیکشن میں ضرور بتائیں دھنیواد